اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ اور یہ جو اہلِ بیت ہیں ان کو انوانِ زندگی خرار دے پیغمبر کے پاس گنجائش بہت تھی اگر اللہ گنجائش نہ رکھتا جمع کے سیرے نازل نہ کرتا تو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو پہلے سے تیشدہ تھا یہ اللہ کی طرف سے تیشدہ نہیں تھا تمہارا کردار بہت مضبوط نہیں تھا مباہلے میں پیغمبر کے پاس گنجائش بہت ہے مگر پیغمبر اکرم اپنے ساتھ کسی لے جا رہے ہیں ایک ایک فرق کو لے جا رہے ہیں اور کیا کہا رہے ہیں کہ ہم سُمَّنَتْ تَحِل ہم مباہلہ کریں گے وَنَا جَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے لعنت اللہ کی یہ بھیجیں گے اللہ کی لعنت کو یہ بھیجیں گے اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے میں ایک جملہ کہتا ہوں لعنت کوئی ایٹم بم نہیں ہے لعنت کوئی کسی بندوق کی گولی نہیں ہے لعنت کہتے ہیں عدمِ برکت کو جس کی زندگی سے برکت اُڑ جائے اسی پر لعنت ہوتی ہے اور جس کی زندگی میں برکت آ جائے اسی کیوں صاحبِ برکت کہا جاتا ہے سلوات ہوتی ہے درود ہوتا ہے تو پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں ثُمَّ نَقْهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَكُ اللَّهِ عَلَى الْقَادَبِينَ پھر ہم مباہلہ کریں گے اور قاذبین کے اوپر جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں گے اللہ ہی تو گنجائش تو بہت ہی پیغمبر کے پاس پیغمبر اکرم نے اس اتنی بڑی گنجائش کے اندر ایک ایک فرق کو کیوں لے کر آئیں جملہ محسوس کریں عزیز آلِ گرامی سچے تو بہت تھے ابو ذر جیسا سچا تو زمین آسمان نے نہیں دیا سچے تو بہت تھے لیکن سچے ہونا اور ہے جھوٹوں پر لعنت کرنے والا اور ہے جس نے زندگی میں ننانوے مرتبہ سچ بولا ہو اور ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہو وہ سچا ہے مگر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتا نہیں میری بات نہیں جا رہا وہ ایک مرتبہ جس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے وہ سچا تو ہے ننانوے مرتبہ سچ بولا ہے مگر جھوٹوں پر لعنت نہیں کر سکتا جھوٹوں پر لعنت وہی کرے گا جس کی سچائی اچھی ہو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں رضوانِ جنت کپڑے لے کر دروا زبان سدافت کریں سچائی کریں